اردو نالج چینل کے ناظرین و سامین السلام علیکم ویسے تو زلہ گجرات میں متعدد نو گزے مزارات ہیں ایک مزار حضرت کنبیت علیہ السلام کا بھی ہے جو تقریباً ستر گز لمبا ہے آج کے دور میں یہ مزارات پر اسرار ہیں اور دیکھنے والوں کو حیرت میں مقتلع کر دیتے ہیں کئی سوالات ان مزارات کو دیکھ کر ذہن میں اڑتے ہیں ابتدائے دنیا میں انسان کے قدر دراز ہونے کے حوالے بھی بعض کتب میں ملتے ہیں کچھ لوگ ان کو تسلیم کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ ان کا انکار کر دیتے ہیں لمبے مزارات نہ صرف گجرات شہر میں بلکہ پاکستان کے متعدد شہروں اور کئی ممالک میں بھی ملتے ہیں مگر آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے دلہ گجرات میں ایک ویرانے میں موجود نو گز لمبا دربار حضرت موسیٰ حجازی علیہ السلام کے بارے میں یہ مزار گجرات سٹی سے تقریباً 31 کلومیٹر جبکہ مشہور سیاحتی مقام ہیڈمرالہ سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر گرج گران نامی ایک قصبہ کے پاس ہے اس قصبے سے باہر ویرانے میں ایک نو گز لمبی قبر ہے جس کے بارے میں مقامی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ حجازی علیہ السلام پیغمبر کا مزار ہے اور آپ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اس مزار تک پہنچنے کے لیے راستہ مکمل دور پر کچھا ہے ہاتھ طرف ویرانہ ہے لیکن جب مزار پر پہنچتے ہیں تو ایک عجب سماں دکھائی دیتا ہے پرسکون اور ہشگوار محول سے دوچار کرتی یہ جگہ اپنی مثال آپ ہے اس مزار پر پہنچنے سے پہلے ہی ایک مسجد پر نگاہ پڑتی ہے خوبصورت سفید رنگ کی مسجد کی چھت کے دونوں کناروں پر درمیان سائز کے منار ہیں اور ان مناروں کے درمیان اللہ کا اسم شریف اس قدر خوبصورتی سے جلوہ افروض ہے کہ دیکھنے والوں کی نگاہ نہیں ہٹتی حضرت کنبیت علیہ السلام کے مزار کے بعد یہاں پہ میں پہنچا ہوں حضرت موسیٰ حجازی علیہ السلام کے مزار کے پاس یہ بھی ایک نبی علیہ السلام کا مزار ہے دوسرا اس دربار کے مطلق ایک کتاب ہے یہ اسرارِ گوھر کتاب ہے علامہ محمد شاہ جمیل صاحب نے لکھی ہے اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ گوھر الدین احمد وہ یہاں پہ اس مزار پہ آیا کرتے تھے اور ان کے مطلق ایک بڑا ہی دلچسپ یہاں پہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے وہ واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو اس مزار کے مطلق جو خوالہ ملتا ہے حضرت خواجہ گوھر الدین احمد کا تو اس میں یہ ملتا ہے توہید الہی کی معرفت کی پیاس حضرت گوھر الدین احمد کو سید تانوخ علیہ السلام کے مزار اقدس تک لے آئی وہاں لم یلد ولم یولد کی حقیقت واضح ہوئی تو آپ کا معمول بن گیا کہ اکثر وہاں حاضری دیتے ایک دن واپسی پر آپ کا گزر ایک جگہ سے ہوا وہاں سے آواز آئی میری طرف سے ہو کر جاؤ آپ نے تو عجوہ نہ فرمائی دوسری بار پھر آواز آئی اس طرح تیسری مرتبہ پھر آواز آئی تو آپ کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے عرض کی حضرت یہاں سے کوئی آواز آتی ہے آپ کو کوئی بلاتا ہے آپ نے فرمایا چلو جب وہاں پہنچے تو ایک خادم کو فرمایا جاؤ دیکھو وہاں کیا ہے جب وہ وہاں پہنچا تو آ کر عرض کیا حضرت ایک بہت بڑا قد مبارک ہے لیکن زبان کی مجھے سمجھ نہیں آتی آپ نے فرمایا جاؤ اب زبان کی بھی سمجھ آئے گی جب وہ شخص دوبارہ گیا تو آپ کی عبرانی عربی زبان کی اس کو سمجھانا شروع ہو گئی تو پھر حضرت گوھر بن احمد حضرت سعیدنا تانو علیہ السلام کے مزار انور پر حاضر ہوئے تو واپس آ کر یہ مزار شریف بھی تعمیر کروایا اسی کتاب میں یہ ملتا ہے کہ یہ مزار حضرت موسیٰ حجازی علیہ السلام کا ہے جو اللہ کے پیگمبر تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے یہ اسی کتاب میں یہ حوالہ ملتا ہے کہ یہ دو بھائی تھے ایک کا نام حضرت صفدان علیہ السلام تھا حضرت صفدان علیہ السلام کا مزار یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گوہنر ریحان شریف وہاں پر ان کا مزار ہے اسی کتاب میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت خواجہ گوہرودین احمد یہاں پر تقریباً ایک ایک مہینہ تک تشریف فرما ہوتے تھے ویڈیو کا کمنٹس باکس میں تنکیدی کمنٹس باکس میں کرنے سے پرہیز کریں مارا مقصد صرف آپ کو یہ دکھانا تھا کہ گجرات میں یہ دو پلیسز ہیں اس طرح کی جو ایک حضرت کنبیت علیہ السلام کی ستر گز لمبی قبر ہے اور یہ حضرت موسیٰ عجازی علیہ السلام کی نو گز لمبی قبر ہے یہ جہاں پہ دو مقامات ہیں جہاں پہ کافی زیادہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ تو ان کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے